سپریم کورٹ آف اکستان میں سینیٹر فیصل وارڈوہ کے خلاف دوہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت ہوئی بالاخر سینیٹر فیصل وارڈوہ نے سپریم کورٹ آف اکستان سے غیر مشروط معافی مانگ لی فیصل وارڈوہ نے سپریم کورٹ میں شوکاس کا نیا جواب جمع کروا دیا فیصل وارڈوہ نے جمع کرائے گئے جواب میں کہا گئے کہ خود کو سپریم کورٹ کے رحم کرم پر چھوڑتا ہوں انہوں نے عدالت عزمان سے استعداہ کی ہے کہ میرے خلاف دوہین عدالت کی کاروائی ختم کی جائے فیصل وارڈوہ نے کہا کہ میری پریس کانفرنس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوا تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں میری پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا عدلیہ کا مکمل احترام کرتا ہوں فیصل وارڈوہ نے موقع وقتیار کیا کہ پانچ جون کی عدالتی کاروائی کے بعد مذہبی اسکولر سے ملاقات کی مذہبی اسکولر سے پوچھا کہ ایک سینیٹر کا کردار کیا ہونا چاہیے مجھے رائے دی گئی کہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہے چاہے یہ بات آپ کے اقربا کے خلافی کیوں نہ ہو مزید خبرن آئے تفصیلات لائے مزید کہو اسانجی ویب سائیت www.awaminews.hd.com آئے دسندہ رہو آئے دسندہ رہو